اس خبیص جو اس وقتا چیف جسرس تھا بدقسمتی سے ساکب نصار اس نے شیغ رشید کی قاتل سر امیر آوچ سا میری کوئیسٹ ہے سر جج کے بارے میں وہ میرے نظر میں کوئی جج نہیں ہے وہ ایمان فروش زمیر فروش ساکب نصار کوئی جج نہیں تھا وہ ایمان فروش شخص تھا آئے پاکستان کی قوم اس زلیل انسان کی وجہ سے اسلام علیکم ناظرین ناظرین امران خان کی گرفتاری امران خان کی رہائی اور پھر ان کا استقبال دیکھ کر عابد شیر علی کا دماغش لگتا ہے شاید خراب ہو گیا ہے وہ ایک لائیو پروگرام میں گالیاں دینے پر مغللزات بکنے پر اتر آئے ہیں چلیں آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے پر بات کریں میرے سر گوھر خان پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسل صاحب آپ نے ایکچولی اس پورے کیس کی پیروی بھی کی ہے اور امران خان صاحب آپ اپنی گرفتاری کو اغوا کا نام دیتے ہیں اور ڈریکٹلی موجودہ آرمی چیف کے اوپر اس قسم کا الزام لگاتے ہیں آپ بھی کیا ان الزامات کے ساتھ کھڑے ہیں امران خان صاحب جس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں ایسے کیسز کو ضرور اغوا کا نام دیا جاتا ہے اگر سپریم پورٹ یہ ڈیکلیئر کرے کہ کسی بندے کی آرسٹ غیر آئی نہیں غیر قانونی اور ان کنسٹیوشنل ہے تو اس کو اغوا ہی کہا جانتا ہے کہ اگر آپ کسی کو آرسٹ کرے اس کو ڈیٹین کرے اس کو اپنے مرضی کے بغیر لے جائیں اور وہ قانون کے مطابق تو اغوا ہی ہوتا ہے میں عجیب ہے مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر بشرموں کے اوپر بشرموں کی طرح آگے ڈیفینڈ کرتے جکہ اس کو اغوا کر دیا اُت چورہ ڈاکو نے ایک سن نوے عرب رپے کی یعنی کہ ایک سن نوے ملین پاؤنڈ کی چوری کی ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اُس کی دیتا دلے نہیں دیکھیں آبی صاحب آبی صاحب گوھر صاحب یہ فرما رہے ہیں آبی صاحب گوھر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں آبی صاحب گوھر صاحب یہ فرما رہے ہیں سر میں ایک سے صرف ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے آپ سے ریلیٹڈ ہے ابھی جو آپ نے بات کہی گوھر صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر ایک چیز اگر ایک گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے تو وہ اغوا کے زمبرے میں ہی آتا ہے ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہا جی یہ گرفتاری ٹھیک ہے قانون کے مطابق ہے اگلے دن چیف جسٹس صاحب ان کو بلو آگے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ پروٹوکول دے ایک سو نوے ملین پر پاؤنڈ کی جو چوری کر کے آیا ہے اتنے بشرم ہے آپ آپ مریم نواز کو جیل کے اندر آپ گرفتار کرتے ہیں نوے نوے دن کے لیے ان کو سورج نہیں دکھایا گیا نوے نوے دن کے لیے نیپ کے عقوبت خانوں میں رکھا گیا ان کو میں گوھر صاحب صاحب ان کا کومنٹ لے لوں جی گوھر صاحب پریز میں تو وکیل اور وکیل کی حصیت سے میں جواب دے رہا تھا میں تو سمجھ رہا ہوں کہ عابد شیر علی صاحب کی تقریر تو مجھے تانگا چوک کی ویسے پارٹی کی تقریر لگ رہی ہے آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے آپ کے سوالات سمتہم بہت وہ جواب دے دیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شہری ہو اس کے ساتھ خانون کے مطابق کاروائی کی جائے بیک صاحب کے علم میں ہوگا علی موسیٰ گیلانی کا بھی ایسا کیس آیا تھا ہار اسٹیل کا بھی ایسا کیس آیا تھا عدالتوں کے ہاتھوں بلکہ عدالت کے ہاتھے کے باہر اپنے کیس میں جانے کے لیے جب ملزم کو بھی گریبتار کیا جائے تو عدالت ہمیں آرڈر کرتی ہے کہ ملزم کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو سپریم کورٹ نے بھی اپنے ان آرڈر کے مطابق اور پریسیننٹ کے مطابق فقط اتنا آرڈر کیا کہ اس کو سارے چار بجی پروڈیوز کیا جائے حنیف عباسی کو احاتہ جو عدالت کا وہاں سے جب رات کے بارہ بجے اس خبیص جو اس وقت کا چیف جسٹس تھا بدقسمتی سے ساکر بنصار اس نے شیغ رشید کی قاطر سر حنیف عباسی کو ایک کوئی سن ہے سر جج کے بارے میں وہ میرے نظر میں کوئی جج نہیں ہے وہ ایمان فروش زمیر فروش ساکر بنصار کوئی جج نہیں تھا وہ ایمان فروش شخص تھا آئے پاکستان کی قوم اس زلیل انسان کی وجہ سے آئیے خمیازہ بغتریہ ماظر کے ساتھ میں ایک دونہ کو آپ کو یہ دی اچھا لگتا ہے میں مجھے بتائیں بیریسٹر گوھر صاحب آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں پریکٹس آپ کی بہت ہوگی مائی لوڈ فرما رہے ہیں کہ یہ ڈاکو عمران نیازی جو پاکستان کے ستر عرب روپیہ ڈکار کر آیا ہمیں بڑی خوشی اس کو مل کے اگر آپ اپنے جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ مجھے ٹائم تھوڑا دیتے ہیں آپ بھی میرے مائی لوڈر نے آپ مجھے ٹائم تھوڑا دیتے ہیں ملسوزہ ایک منٹ ایک منٹ آپ کہیں سبحان اللہ امان خان نے پاکستان ستر عرب روپیہ پر دھوٹا اور اس کو زمانے دے دی کہیں سبحان اللہ کہیں کہیں سبحان اللہ میں گوھر صاحب سے بڑے عدد سے گوھر صاحب جو اعتراض ہے وزیراعظم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ رمارک کیوں دیا گیا ایک شخص جو ملزم کے طور پر پیش ہو رہا ہے سپریم کورٹ آ پاکستان میں اس کے بارے میں چیف جسس نے یہ رمارک کیوں دیا کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے منصور صاحب پہلی بات ہے کہ جو ان کے کوسٹن کے جواب دے دوں تو دیکھیں اگر پاناما کی کیس میں بھی کوئی بھی غلطیاں تھی تو یہی اسلامباد آئی کوڑتا اور یہی وہ جنہوں نے مریم نواز شریف کو اور صفدر کو بری کر لیا اب یہ مرضی کے فیصلے یا خانم کے مطابق اب باقی رہی بات یہ والی جسر یہ تذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو یہ کر دیا لیکن جہاں سپریم کورٹ کی فیصلے کا تعلق ہے دوسری بات یہ کہتے ہیں میں صرف منصور صاحب اریکشن ضرور کروں عابد شیل علی صاحب نے یہ کیس پڑا نہیں ہے یہ ایون نیو کا بھی کیس نہیں ہے عمران خان صاحب نے ساٹھ عرب روپے تو کیا ایک روپے کی بھی کرپشن خود کی ہے انہوں نے یہ کہا نہیں ہے مختلف قسم کی کرپشن میں کہتا ہوں اس نے کمیشن لیا کسی کا میں یہ ایک جرم ہے میں کہتا ہوں اس نے مسیوز اپتارٹی کر لیا سرکار کو نقصان یہ ایک جرم ہے تو نیو کا کہنا یہ ہے کہ یہ سرکار کا نقصان ہوا جبکہ کہنا یہ ہے کہ نیو نے یہ بات مانے بھی ہے کہ عمران خان صاحب اور اس کی مسیز الکادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے صرف ٹرسٹیز ہیں جس طرح وہ ٹرسٹی ہے نمل یونیورسٹی کی جس طرح وہ ٹرسٹی ہے شوکت خانم کے وہاں عرب روپے آتے ہیں لیکن وہ اس کے آرڈٹ ہوتا ہے اور وہ اس ٹرسٹ کے ان کے نہیں ہوتے تو جو عابد شیر علی صاحب فرما رہا ہے یہ تو ایون نیو کا بھی کیس ہے صرف گوھر صاحب یہ بتا دیجئے گوھر صاحب وہ جو چار سو اٹھاون کنال زمین ہے وہ کس کے نام شفٹ ہوئی تھی تو دیکھا دوستو آپ نے جب لوگوں کے پاس بات کرنے کے لیے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ گالی گلوش پر اتراتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونے چاہیے اگر آپ اپنے موقف میں سچے ہیں سچی بات آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کسی گالی گلوش کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے موقف کو پیش کریں اور ثابت کریں لیکن ہمارے ہم بدقسمتی سے یہ چیز نہیں ہے اس چیز کا رواج نہیں ہے ہم اپنی بات کو جب جذباتی ہم ہوتے ہیں اپنی بات کو ہم گالی گلوش سے مرمانے کی کوشش کرتے ہیں دھونس اور دھانگلی سے مرمانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی معاشروں کے زوال کی وجہ بنتی ہے ہمارا معاشرہ بھی اسی زوال کا شکار ہے ہم ہمارے در برداشت ختم ہو جاتی ہے اور ہم دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے ہو سکتا ہے بعض معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہم موقف اپنا بتا رہے ہوتے ہیں ہم اس میں غلط ہوتے ہیں اور جو سامنے والا ہے وہ اس موقف میں درست ہوتا ہے لیکن اگر افہام و تفہیم سے معاملات کو دیکھا جائے گا سمجھا جائے گا سمجھنے کی کوشش کی جائے گی ایک دوسرے کی بات کوشش نہ جائے گا تو ہر پریشانی کا کوئی نے کوئی حال نکل آتا ہے لیکن جہاں اس قسم کی لینگویج آ جائے تو پھر وہاں بات سمجھنے کی نہیں ہوتی اور اسی طرح سے ہمارا معاشرہ چلتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا اجازت چاہتا ہے شکریہ